جی اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بیج فور الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور جو اس کا فیڈ بیک ہے وہ انشاءاللہ دو تین دن تک اپلوڈ ہو جائے گا فیزیکل کا اور زوم کا تو آج جو ویڈیو ہے وہ ہم بنانے جا رہے ہیں بیج فائف ریجسٹریشن کے بارے میں کہ آپ لوگ کیسے ریجسٹر ہو سکتے ہو بیج فائف میں جو کہ ہمارا کورس ہے کونٹینٹ رائٹنگ گیس پوسٹنگ اینڈ کونٹینٹ رائٹنگ کا کورس اس میں جو فیزیکل کی جو فی ہوتی ہے آج اس ویڈیو میں میں ساری ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا آپ لوگ جو میسے پر بات کرتے ہو کال بات کرتے ہو جو ڈیٹیل لیتے ہو وہ ہم ساری ڈسکس کر لیتے ہیں آج ہی پرسٹ او فول جو فیزیکل کی فی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیس ہزار رپیہ اور جو آن لین کی فی ہے وہ ٹین تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور جو بوئیس کا ہوسٹل ہے فیزیکل والوں کے لیے کیونکہ آن لین میں تو ہوسٹل بغیر ہے نہیں تو آپ گھر بیٹھ کے ایزیلی آپ زوم پر کلاسز لے لیتے ہو فیزیکل کی جو فی ہوتی ہے وہ بیس ہزار رپیہ ہے اور ہوسٹل کا جو ہے وہ سیون تھاؤزنڈ ہے پنتالیس دن کا ویڈاؤٹ میس میں سے وہ خود کھائیں گے بلکل ساتھ ہی پورا مین مارکٹ ہے وہاں پہ بیج 1، بیج 2، بیج 3، بیج 4 وہاں سی کھانا گاتا رہا ہے اور جو ڈسٹنس ہے اکیڈمی کا وہ تقریباً پانچ منٹ کا ہی پیدل ہے اور جو فی میل کا گھر ہوسٹل ہے وہ بارہ ہزار رپیہ ہے ویڈ میس کیونکہ میس ان کو ساتھ ملتا ہے اگر وہ میس کے بغیر لیں گے تو میرے خیال سے سیون یا ایٹ تھاؤزنڈ ہے مجھے کنفرم نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ فی میل کا بڑا ایشو ہوتا ہے اس لئے ہوسٹل کے اندر ہی ان کا میس ملتا ہے اور یہ گرز ہوسٹل جو بوئیز ہوسٹل سیپرٹ ہے اور جو بوئیز ہوسٹل کا دسٹنس ہے وہ تقریباً پانچ منٹ کا ہے اور جو گرز ہوسٹل کا دسٹنس ہے وہ بھی آل موست پانچ منٹ کا ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے اکیڈمی کے بلکل پاس ہی ہے اور جو ہوتی ہیں آن لین کے کلاسز آن لین میں کلاسز زوم پے ہوتی ہیں اور جو زوم کا ٹائم ہوتا ہے وہään ہم فرسٹ ڈی ڈی سائیڈ کرتے ہیں کہ کیا ٹائم ہوگا صورتل سارے بچے فرسٹ کلاس میں آتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک ٹائمڈ ڈی سائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے ٹائم پہ سب ایگری ہوتے ہیں ہم اس ٹائم کو کرلتے ہیں آوکے اور اس ٹائم کرس ہمارے کلاس ہوتی ہے اور جو فیزیکل کا ہے وہ بھی سیم تو سیم ہے کہ ہم پہلے دن ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ٹائم کیا ہونا چاہیے جہاں پہ سب بچے ایگری ہو جائیں اور دوسری چیز کہ آپ کی اکیڈمی جو ہماری اکیڈمی ہے اس کی لوکیشن کہاں پہ ہے آپ جائیں گوگل میپ پہ جائیں وہاں پہ آپ سرچ کریں گرو مور اکیڈمی آپ کو ساہیوال کی لوکیشن شو ہوگی آپ کو یہاں پہ لے آئیں گے اس کے علاوہ آپ جو ہے نمبرز بھی کال کر کے لے سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ کو لوکیشن مل جائے گی پورا اڈریس مل جائے گا اور جو ہمارے کانٹیکٹ نمبر ہیں وہ بھی مل جائیں گی ایڈمیشن لینے کے لیے آپ کو یہاں پہ جو دیئے گئے نمبرز ہیں آپ ان پہ کال کر سکتے ہیں اور کال کرنے کے بعد سارے ریٹیل لینے کے بعد آپ اپنا اڈمیشن کنفرم کر لیں اور فرس سے کلاسی سٹارڈ ہو جائیں گی پچیس جو اس کی لاسٹیٹ ہے ریجسٹریشن کی تو فرس سے کلاسی سٹارڈ ہو جائیں گی تو آپ لوگوں نے جو بھی ہے اڈمیشن لینا ہے تو آپ پچیس سے پہلے پہلے اپنا اڈمیشن کنفرم کر لیں اور اپنے بیچ فائف میں انڈرول ہو جائیں اور انشاءاللہ اس کورس میں ہم زیرو سے لے کے آپ کو اڈوانس ہائی لیول تک سکھاتے ہیں اے ٹو زی اور اس کے لیے آپ ہمارا جو فیڈبیک ہے وہ ریل ٹائم فیڈبیک ہے ریکارڈ فارم میں ہے بیچ 1 کا بیچ 2 کا بیچ 3 کا بیچ 4 کا پہ اپلوڈ ہونے والا ہے آپ وہ بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ ہمارا جو فیڈبیک ہے وہ الحمدللہ بہت ایکولیٹ ہے ہنڈر پرسنٹ ہمارا فیڈبیک ہے تو اس کے علاوہ کوئی بھی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ جو کنٹیکٹ نمبر دیئے گئے ہیں وہاں پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور کنٹیکٹ نمبر پہ کال کرنے کے بعد آپ ساری ڈیٹیل وہاں سے لے سکتے ہیں اور سیکنڈ ٹھنگ کافی لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمیں اپنا جو ہے سمان وغیرہ گھر سے بستر وغیرہ لے کے آنا چاہیے تو جی ہاں آپ کو لے کے آنا چاہیے یہ ضروری ہے اور سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس لیپ ٹوپ ہونا چاہیے لازمی لیپ ٹوپ آپ کے پاس ہونا چاہیے اور ایک موبائل ہونا چاہیے انڈرویڈ اور اکیڈمی میں سوزر لگا ہوئے ہے لائٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے علاوہ بیج جو فور ہے وہ شام پانچ بری تک بیٹھ کے یہاں پہ پریکٹس کرتا ہے اور پھر جاتا ہے کلاس کی جو ڈوریشن ہوتی ہے وہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتی ہے ایک گھنڈے سے لے کے ڈیڑھ گھنڈے تک اور کچھ لیکچر درسے ہوتے ہیں جو لیندشی ہوتے ہیں تو وہ دو گھنڈے تک کلاس چلے جاتی ہے اور جو ڈوریشن ہوتی ہے ویکلی وہ ہوتی ہے منڈے سے تھرزرے تک سو بار سے لے کے جمعہ رہ تک کلاس ہوتی ہے ہماری اور باقی جو تین دن ہوتے ہیں وہ پریکٹس کے لیے ہوتے ہیں ہم آپ لوگوں کو ٹاسک دیتے ہیں باقی جو بچے ہوتے ہیں منڈے سے تھرزرے تک وہ شام پانچ بری تک بیٹھے جاتے ہیں پریکٹس کرتے جاتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ نے جانا چاہتے ہیں کلاس کے بعد تو جا سکتے ہیں اگر پریکٹس کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں ہماری ٹیم یہاں پر اویلیبل ہوتی ہے آپ کو انگلی پکڑ کے ہم سک بچے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں جو کورس میں ہم بیسک انگلیش اور بیسک کمپیٹر کرواتے ہیں تاکہ کسی بچے کو انگلیس میں صحیح نہیں یا اوزہ کمپیٹرح یویز کرنا نہیںاتا تو ہم ان کو بیسک کمپیٹر اور بیسک انگلیش بھی کرواتے ہیں اس کے ساتھ سات جو اس فیل می کام آتی ہے بس ہم وہ ہی کرواتے ہیں اس فیل میں آپ کے یہ آگے دکھے کام آئے گی وہ ہم کرواتے ہیں اور یہ سارےے اسی müڈیو میں تندھی ہے آپ کو جو میں نے اس ویڈیو میں دے دی ہے اور بھی ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ کال کر کے آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اپنا جو ایڈمیشن ہے وہ اپنا کنفرم کروائیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی